موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم قصص النبیین جزء سالس کے دوسرے حصے کا سبق نمبر پندرہ جس کا عنوان ہے العجل کو شروع کرنے جا رہے ہیں آپ طلبہ عزیز عبارت کو بغور سنیں اپنی سکرین پر دیکھیں لغات کو اپنی کاپی میں لکھیں ترجمہ کو عبارت سے ملائیں اور یاد کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پندرہ العجل العجل جمع عجول معنی ہے بچڑا العجل جمع عجول معنی ہے بچڑا وکان بن اسرائیل يعیشون مع المشركین عاشا يعیشوا عیشا باب زرابہ سے زندگی گزارنا فی مصر منزو قرون قرون یہ قرن کی جماحے معنی ہے الزمانہ وکان الاقباط يعبدون اشیاء کثیرہا فی مصر وبن اسرائیل یرون ذالک بی عیونیہم عیون یا عین کی جماحے معنی ہے آکھ وزالت منہم کراہت الشرک وتسرب الیہم حبہم تسرب یتسرب تسربا باب تفعول سے الاسلے کے ساتھ دل میں اترنا سرایت کرنا تسرب باب تفعول سے الاسلے کے ساتھ دل میں اترنا سرایت کرنا کما يتسرب الماؤ الیہم واہن عطیق واہنن کے معنی ہے کمزور عطیق جماعتق معنی ہے پرانا عطیق جماعتق معنی ہے پرانا واہنن کے معنی ہے کمزور وکانو كلما وجدوا فرصة انحضروا الی الشرک فرصة جماع فرص موقع چانس فرصة جماع فرص موقع چانس انحضر ينحضر انحضارا باب انفعال سے ڈھلکنا نیچے اترنا یہاں ترجمہ کریں گے مائل ہونا انحضر باب انفعال سے ڈھلکنا نیچے اترنا یہاں ترجمہ کریں گے مائل ہونا کما ینحضر الماء الى الحضور الحضور کہتے ہیں ڈھلوان کو نشیبی زمین الحضور ڈھلوان نشیبی زمین وزاغت قلوب زاغ یزیع زیغن باب زرب سے تیڑھا ہونا فساد زوق فساد یفسد فساد باب نصر سے خراب ہونا وفسد زوق فئین یروا سبیل الرشد لا اتخیدو سبیلا وئین یروا سبیل الغی الرشد کے معنی بھلائی کا راستہ ہدایت کا راستہ الغی کے معنی گمراہی الغی کے معنی گمراہی وئین یروا سبیل الغی یتخیدو سبیلا جازو البحر فأتو على قوم یعکفون اکف یعکف اکفا متوجہ رہنا مشغول رہنا یہاں ترجمہ کریں گے جم کر بیٹھ جانا اکف یعکف باب نصرہ سے متوجہ رہنا مشغول رہنا یہاں ترجمہ کریں گے جم کر بیٹھ جانا فأتو على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم آله وغضب موسى وقال انكم قوم تجهلون یا للعجب یا للظلم ان اللہ قد انعم عليكم وفضلكم وآتاكم ما لم يبط احدا من العالمين اغیر اللہ ابغی بغ یبغ بغ بغ باب ضرب سے اس کے معنی ہے چاہنا خواہش کرنا اغیر اللہ ابغ یکم الہ وہو فضلكم علي العالمين سار موسى الالطور وغاب عنهم ایام غاب یغیب غیبت غاب یغیب باب ضرب سے غائب ہونا پوشید ہونا وغاب عنهم ایاما فکانوا سید الشیطان سید کے معنی شکار فریصت الشرک فریصت جمع فرائص اس کے معنی بھی شکار فریصت جمع فرائص اس کے معنی بھی شکار اور صعید کے معنی بھی شکار قام رجل منهم یقال له السامری فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هادا الہكم و الہ موسی فنسی خوار کہتے ہیں گائے بھیل کی آواز کو یہاں ترجمہ کریں گے بے معنی آواز وفتنا بنو اسرائیل بیہاد العجل فتنا یفتنو فتنا باب زربہ سے آزمائش میں ڈالنا گرویدہ بنانا آزمائش میں ڈالنا گرویدہ بنانا بهذا العجل وخر وعلي سم وعمیان سم جماعه الصم بهراء عمی جماع عمیان العمی جماع عمی مانا عمیان به اعما بجماع افلا يرون ان لا يرجو اليهم قولا مانا وَلَا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعَا وَلَا اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا وَلَا يَرَوْمِهُمْ وَنَهَا هُمْ هَارُونُوا باب باب افعال سے مانا پیلانا یہاں ترجمہ کریں گے پیوست کرنا باب افعال سے یہاں ترجمہ کریں گے پیوست کرنا وَاُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُنْ عِجْلًا فَقَالُوا لَنَّا بَرَحَا عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى بَارِحَا يَبْرَحُوا بَرَحًا الَقْ هُنَا لَنَّا بَرَحَا ہم هرگز الَقْ نَهِي هُنگے یعنی کرتے رہیں گے لَنَّا بَرَحَا عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى چلی ایک ترجمہ دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پندرہ العجل العجل کے معنی ہے بچڑا وَكَانَ بَنُوا اسرائیلَ يَعِيشُونَ مَعَ الْمُشْرِقِينَ اور بنی اسرائیل مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے زندگی بسر کرتے تھے فی مصر مصر میں منذ قرون بہت دنوں سے بہت سالوں سے بہت زمانے سے منذ قرون ایک زمانے سے اور بنی اسرائیل مشرکوں کے ساتھ مصر میں ایک زمانے سے زندگی بسر کر رہے تھے وَكَانَ الْأَقْبَاتُ يَعْبُدُونَ شِيَاءَ كَثِيرَةً فی مصر اور قبطی یہ مصر میں بہت ساری چیزوں کو پوجتے تھے وَكَانَ الْأَقْبَاتُ کراہت الشرکی اور ان سے شرک کی کراہت زائل ہو گئی وَزَالَتْ مِنْهُمْ اور ان سے ختم ہو گئی کراہت الشرکی شرک کی کراہت وَتَسَرَّبَ اَلَيْهِمْ حُبُّهُ اور اس کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی اور شرک کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی کَمَا يَتَسَرَّبُ الْمَاهُ جیسے کہ پانی پرانے کمزور گھر میں سرایت کر جاتا ہے اور شرک کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی جیسا کہ پانی پرانے کمزور گھر میں سرایت کر جاتا ہے وَكَانُوا كُلَّمَا وَجَدُوا فُرْصَتًا اور جب جب بھی ان کو موقع ملتا اِنْحَدَرُوا الْشِّرْكِ تو وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتے اور جب جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتے کَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاهُ إِلَى الْحَدُورِ جیسا کہ پانی نشیبی زمین کی طرف ڈھلک جاتا ہے اور جب جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتے جیسا کہ جیسا کہ پانی نشیبی زمین کی طرف ڈھلک جاتا ہے وزاغت قلوبهم اور ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے وفسد زوقهم اور ان کا زوق خراب ہو گیا فئین یرو سبیل الرشدی لہذا اگر وہ ہدایت کے راستے کو دیکھتے لا اتخیدوہ سبیلہ تو اس کو راستہ نہیں بناتے وئین یرو سبیل الغی اور اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھتے یتخیدوہ سبیلہ تو وہ اس کو راستہ بناتے جازو البحر ان لوگوں نے سمندر کو پار کیا فاتو علی قوم تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا یا کفون علی اصنا من لہم جو اپنے بوتوں سے لگے بیٹھے تھے یا جو اپنے بوتوں پر جمع بیٹھے تھے قالو ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا الہن ہمارے لئے بھی کوئی معبود بنا کمالہم آلیہ جیسا کہ ان کا معبود ہے تو ان لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بوتوں پر جمع بیٹھے تھے تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی معبود بنا جیسا کہ ان کا معبود ہے وغضب موسیٰ وقال اور موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا انکم قوم تجھلون یقینا تم ایسی قوم ہو جو جہالت کی باتیں کرتی ہو یا للعجب یا للظلم کتنی تعجب کی بات ہے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے ان اللہ قد آنعم علیکم یقینا اللہ نے تم پر انعام کیا وفضلکم اور تم کو فضیلت بخشی وآتاکم ما لم يؤتی حدم من العالمین اور تم کو وہ چیز اللہ نے عطا فرمائی جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی وآتاکم ما اور تم کو وہ چیز اللہ نے عطا فرمائی لم يؤتی حدم من العالمین جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی اغیر اللہ ابغیکم الہن کیا میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کو چاہوں وہو فضل لکم علی العالمین جبکہ اس نے تم کو دنیا جہان والو پر فضیلت دی اغیر اللہ ابغیکم الہن کیا میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کو چاہوں وہو فضل لکم علی العالمین جبکہ اس نے تم کو دنیا جہان والو پر فضیلت بخشی سارا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تور کی طرف چلے وغاب عنہم ایاماً اور ان سے کئی دنوں تک غائب رہے فکانون سید الشیطانی تو وہ شیطان کے شکار ہو گئے و فریصت الشرکی اور شرک کے شکار ہو گئے تو وہ شیطان اور شرک کے شکار ہو گئے قام رجول منہم ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا یقال له السامری جس کو سامری کہا جاتا تھا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارن تو اس نے ان کے لئے ایک بچڑا ظاہر کیا جسدا له خوارن ایک قالب والا جسدا ایک قالب والا ایک جسم والا ایک قالب والا له خوارن جس کی ایک بے معنی آواز تھی فقالو تو ان لوگوں نے کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے فنسیہ اور موسیٰ تو بھول گئے فنسیہ اور موسیٰ تو بھول گئے فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارن تو اس سامری نے ان کے لئے ایک بچڑا نکالا یا ظاہر کیا جسدا قالب والا له خوارن جس کی ایک بے معنی آواز تھی فقالو تو ان لوگوں نے کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے فنسیہ اور موسیٰ تو بھول گئے و فتن بن اسرائیل بہاد العجلی اور بن اسرائیل اس بچڑے کے گرویدہ ہو گئے و خر و علیہ سمم و عمیانا اور وہ اس پر بہرے اور اندے ہو کر گر پڑے سم یہ اسم کی جمع ہے اسم واحد ہے اور سم یہ جمع ہے ایسے ہی عمیان یہ آعما کی جمع ہے عمیان یہ آعما کی جمع ہے اور سم یہ اسم کی جمع ہے افلا یرون اللہ یرجیو علیہم قولا کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا ولا یملک لہم ذرم ولا نفعا اور وہ نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا افلا یرون اللہ یرجیو علیہم کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا ولا یملک لہم ذرم ولا نفعا اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا علم یرو انہو لا یکلمهم ولا یہدیم سبیلا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھاتا ہے علم یرو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا انہو لا یکلمهم کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے ولا یادیہم سبیلا اور نہ وہ ان کو راستہ دکھاتا ہے وَنَهَا أُمْ حَارُونُ عَنْ ذَلِكَ وَجْتَهَدَ وَقَالَ اور حارون علیہ السلام نے ان کو شرک سے منع فرمایا وَجْتَهَدَ وَجْتَهَدَ عَرُونُنِ اِكْوَشِشِسْكِ وَقَالَ اور کہا یا قومی اے میری قوم انما فتنتم به یقینا تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ اور یقینا تمہارا پروردگار رحمان ہے فَاتَّبِعُونِ تو تم میری اتباع کرو وَاتِعُوا امری اور میرا کہا مانو یا قومی اے میری قوم انما فتنتم به یقینا تم اس کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ اور یقینا تمہارا پروردگار رحمان ہے فَاتَّبِعُونِ تو تم میری اتباع کرو وَاتِعُوا امری اور تم میرا کہا مانو ولیکن بنی اسرائیل كانوا مفتونین بسحر السامری لیکن بنی اسرائیل سامری کے جادو میں پھس چکے تھے کانو مفتونین جادو میں جادو کے گرویدہ ہو چکے تھے یعنی جادو میں پھس چکے تھے لیکن بنی اسرائیل سامری کے جادو میں پھس چکے تھے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو پیوست کر دیا گیا تھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ اور پیوست کر دیا گیا فِی قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں تو انہوں نے کہا لَنَّ بَرَحْ عَلَيْهِ عَاقِفِيْنَا حَتَّىٰ يَرْجِعَ عِلَيْنَا مُوسَى ہم برابر اس پر جمع بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹائیں لَنَّ بَرَحْ عَلَيْهِ عَاقِفِيْنَا ہم برابر اس پر جمع بیٹھے رہیں گے حَتَّىٰ يَرْجِعَ عِلَيْنَا مُوسَى یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ